اور آج انفوسیس کے تیسری تیمہائی کے نتیجے آئیں گے نتیجوں کے علاوہ کمپنی بائی بیک سپیشل ڈیویڈنڈ کا اعلان بھی کر سکتی ہے کیسے رہیں گے انفوسیس کے دسمبر تیمہائی کے نتیجے اور کیا ہیں دوسرے ٹریگر یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے ہمارے ریسرچ ہیڈ سمیت بنوترا سمیت آئیٹی سٹاکس کو لے کے ایک چندہائی بنی تھی ٹیسیس نتیجوں کے بعد لیکن آخری گھنٹے میں ریکاوری بہت سمارٹ تھی یہ بتائیے کہ انفوسیس کو لے کر کیا انمان ہے شکریہ بشک دیکھیں انفوسیس کے ٹیسیس کے نمبرز کے بعد تھوڑا سا انمان اور نیگیٹیف سائٹ پہ جاتا ہو دکھائی پڑ رہا ہے کیونکہ انفوسیس کے نمبرز پہلے ہی ویک انمان لگا جا رہے تھے قریب قریب تین پرشنڈ کے آس پاس کی ریونیو گروت کی بات کی جاری ہے مارکٹس میں اور جو منافع ہے وہ ڈیڑھ فیزی کے آس پاس بڑھنے کا انمان لگا جا رہا ہے ٹیسیس کے کیس میں جا رہے ہیں جو مارجن ہے وہ آدھا پرشنٹ بڑھنے کا انمان تھا لیکن انفوسیس کے کیس میں مارجن جو ہے وہ آدھا فیزی گرنے کا انمان لگا جا رہا ہے ادھر انکم کا جو ہیڈ ہے وہ تھوڑا ان کے لئے ویک رہے گا پچھل تی ماہی میں فوریکس گین تھا اس بار یہ فوریکس لاؤس آنے کا انمان لگا جا رہا ہے تو اوورال نمبرز میں انفوسیس کے نمبرز ہڑے ویک رہیں گے مارجن پر پریشر رہے گا اٹریشن ریٹ بڑھ کر آئے گا استعمائی میں اور فوریکس لاؤس بھی ان کے لئے کافی ٹربل سم رہے گا لیکن ایک دو چیزیں کروشل ہیں انفوسیس ہو سکتا ہے استعمائی میں اپنے نمبرز کے ساتھ ایک سپیشل ڈیوڈنٹ کے گوشنا کر سکتی ہے یا پھر ایک بائی بیک جو ہے وہ لاسکتی ہے کمپنی کی ملومن نے باہت صاف کی تھی قریب بارہ ہزار کروڑ روپے کے اسپس وہ ڈیپلائے کریں گے بائی بیک اور سپیشل ڈیوڈنٹ کے اوپر اور پچھلے اگر ٹرینڈ کو اٹھا کر دیکھے تو چار سے پانچار کروڑ روپے کمپنی عام طور پر اپنے ڈیوڈنٹ پر خرچ کرتی یعنی کہ آٹھ سے نو ہزار کروڑ روپے کے آس پاس ایک بائی بیک شاید کمپنی لاتے ہو دکھائی پڑے تو یہ کروشل ہے کہ نمبرز کیسے آتے ہیں اور نمبرز کے ساتھ ساتھ کمپنی بائی بیک یا سپیشل ڈیوڈنٹ کے اگر گھوشنا کر دیتی ہے تو شاید سٹاک کو سپورٹ آنے والے سوئے میں دے سکتا ہے جی شکریہ سمیت تو نمبر کے ساتھ ساتھ بائی بیک کو لے کر جو امیدیں ہیں اس پر بھی نظر رہے گی بازار کی اور بات کریں ٹی سی ایس کی تو ٹی سی ایس کی تیسری تیمہی کے نتیجہ عنوان سے ایک ہمزور رہے ہیں حالانکہ موجودہ تیمہی میں کمپنی کی والیوم گروت عنوان کے مطابق رہی